کیوں ہم قرآن پہ چلیں کیوں ہم اسلام کو فالو کریں کیوں ہم اللہ رسول کی بات کو سنیں یہ جاپانی لوگ تو قرآن کو نہیں مانتے نہ یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نہ ان کی زندگی میں رمضان ہے نہ ان کی زندگی میں نماز ہے نہ زکاة ہے اس کے باوجود یہ کامیاب لوگ ہیں تو ہم نے اگر قرآن و سنت کو فالو نہیں کیا تو کون سی قیامت آ جائے گی اب سوال سمجھ میں آیا کی نہیں آیا بھائی اسی بات کو سمجھانے کے لیے نہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں پیغمبر بھیجے ہیں اس بات کو سمجھانے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری اللہ کی وہ ہدایت ہے جو اللہ نے آسمان سے اپنے بندوں کے لیے نازل کی ہے تمہیں روٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے تمہیں جاپان کی نیشنلیٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے تمہیں معاشی ترقی کی اتنی ضرورت نہیں ہے تمہیں اگر سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اس ہدایت کی ضرورت ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی جس کے برحق ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی اس ہدایت پہ جب تک تم نہیں چلو گے اس وقت تک نہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو نہ تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی پھر سوال وہیں کہ وہیں آگے کھڑا ہو جائے گا بھئی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اور کیسی باتیں کر رہا ہے قرآن کیوں ضرورت ہے بھئی اگر ضرورت ہوتی تو یہ لوگ چلتے یہ تو نہیں چل رہے ان کی ساری ضرورتیں بولو نا پوری ہو رہی ہیں ان کی تو ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں خوشحال زندگی ہے وزن بھی ان کی منٹین اور ہمارے یا قرآن و سنت کے نام پہ تیجہ چالیس ماں کھا کھا کے ہم گول ہوتے جا رہے ہیں ملکل ہم فراقِ یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے فراقِ یار کا مطلب یار کی جدائی میں پہلے زمانے میں یار کی جدائی میں اللہ کی محبت میں لوگ گھل گھل کے کیا ہوتے تھے اب ہم الٹے ہوتے جا رہے ہیں جتنا مذہب کو فالو کرتے ہیں ہمارا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو دیکھو یہ جو اشکال پیدا ہو رہا ہے نا آپ کو کہ کامیابی اگر قرآن و سنت پر اللہ اس کی باتوں پر عمل کرنے میں ہوتی تو یہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں یہ سوال اس لئے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کامیابی کی دیفینیشن آپ کو معلوم نہیں ہے آپ غلط چیز کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہو آپ کامیابی کس چیز کو سمجھ بیٹھے ہو غلط چیز کو اللہ تعالی یہ بات بھی آپ کے دماغ سے نکال دے کہ جس چیز کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے یہ دنیا ہے مسافر خانہ حالت سفر میں آپ کو اگر بزنس کلاس مل جائے اس کو کامیابی نہیں کہتے ایک خانسی کے مجرم کو بزنس کلاس میں بٹھا کے ٹرین میں لے جایا جا رہا ہے اور آگے پشاور میں اتار کے اس کو فانسی کے بھندے پہ لٹکایا جائے گا تو کوئی شخص آ کے اس سے کہے تو کامیاب ہے اور ایک اکانومی کلاس میں دروازے پہ لٹک کے سفر کر رہا ہے اور پشاور اسٹیشن پہ پہنچنے کے بعد پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کا استقبال ہونے والا ہے وہ غلطی سے غلط ٹرین میں بیٹھ گیا میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے میں غلطی سے غلط ٹرین میں بیٹھ گیا تھا تو پوری ٹرین میں ہی میں ایسا ہی گئے ہوں صحیح ہے نا اس نے کہا وہ جو نہیں ہوتا ٹی ٹی والا اس نے بولا کہ اگلے اسٹیشن پہ آپ کو آپ کی اور ہی نہ ٹرین مل جائے گی تو اگلے اگلے کے چکر میں اسی طرح پہنچ گئے ہم لیکن جب میں لاہور پہنچا ہوں تو استقبال کے لیے بیسیوں لوگ کھڑے ہوئے تھے کبھی بھی موجودہ حالت کو دیکھ کر دل کو دیکھا جاتا ہے فیوچر کو دیکھا جاتا ہے جس کا فیوچر اچھا ہے وہ کامیاب ہے جس کا فیوچر برا ہے وہ ناکام ہے اب یہ فیوچر کیا ہے بھائی آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فیوچر کا تو کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے ہم تو ابھی حالت دیکھیں گے نا آپ کے ہاں کوئی بچی کے لیے کوئی بندہ آیا رشتہ لے کے آپ کہتے ہیں بیٹے کیا کماتے ہو وہ کہتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں کمارہ فیوچر میں ایک کروڑ روپے کماؤں گا دوسرا آیا بیٹا کیا کماتے ہو ایک کروڑ روپے کماؤں رہا ہوں فیوچر کا کچھ پتہ نہیں ہے کس کو دوگے جو کماؤں رہا ہے بھائی کیا خیال ہے یہاں ایک سیکولر اور لبرل لوگ دماغ میں ایک وسوسہ ڈالتے ہیں اب ایک فیوچر کس نے دیکھا ہے بھائی یہ مولوی لوگ فیوچر کی باتیں کر کر کے تمہاری چار شادیاں کرا دیتے ہیں اور تمہیں جنت کے لالش دے دے کے تمہارا بیڑا غرق کرا دیتے ہیں نہ دنیا کے رہتے اور مرنا تو سب نے ہے تو فیوچر کا کیا پتہ کیا ہوگا حال کو دیکھو ابھی کون خوشحال ہے اور کون بدحال ہے اس کو دیکھو فیوچر کی ایسی کی تیسی پھر یہی مثال ہو سکتا ہے دے دیں بھائی ایک ابھی کمار ہے اب میں کہوں پاکستان پاکستانیوں کا فیوچر بہت اچھا ہے لہذا ہم جاپانیوں سے زیادہ کامیاب ہیں کوئی مان لے گا اس بات کو پتہ نہیں اس سے بھی بتر نہ ہو جائے جو ابھی چل رہے ہو سکتا ہے اس سے اللہ کرے اس سے اچھا ہو جائے امید پہ دنیا قائم ہے حال دیکھا جاتا ہے بھائی تو یہ بات بالکل درست ہے کہ فیوچر کا کیا پتہ لیکن وہی ہم پرانی مثال کی طرف آتے ہیں جہاں فیوچر کا یقین ہو اور اس یقین پہ دلائل قائم ہو کہ جس کا حال اچھا ہے اگر اس نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری دلائل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کا فیوچر اچھا نہیں ہے دیکھو کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو سزائے موت ہے اب اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے فیوچر کے بارے میں ہم کنفرم نہیں ہیں کیونکہ ایک کروڑ روپے کمار ہے نا یہ وہی دو بندوں کی مثال دے جتا ہوں جو رشتہ لینے کے لئے آئے تھے ایک کمار ہے ایک کروڑ ابھی اور ایک کہہ رہا ہے کچھ پتا نہیں بھائی ہو سکتا ہے فیوچر میں میں ایک کروڑ روپے کمار ہوں میرے پاس ڈگرییاں ہیں سند ہے ایڈوکیشن ہے فیوچر میں کمار سکتا ہوں لیکن حاضر سروس نہیں ہوں ابھی میں آپ دو گے اس کو جو ابھی کمار ہے لیکن وہ جو تھانا جو ابھی نہیں کمارا اس نے ڈاکومنٹس نکال کے دکھائے کوٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جو کمار ہے نا سر اس کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے یہ کوٹ کا فیصلہ ہے لکھا ہوا اخبار میں شائع ہوا ہے کہ اگلے سال اس کو لٹکا دیا جائے گا اب آپ اس کے حال کو دیکھ کے اس کو کامیاب مانو گے اب آپ کہو گے چونکہ حال بہت اچھا ہے فیوچر کا تو کسی کا کوئی بتا نہیں نہیں بھائی کسی کا کوئی بتا نہیں اس کا پتا ہے کہ یہ لٹکے گا اور اس کی ڈیریاں دیکھ کے پتا ہے کہ یہ یقینل کا لے کروڑ روپے کمائے گا یہ تو جن کو اللہ کی آیات پہ یقین ہے جب اللہ نے یہ بات کہہ دی قرآن مجید میں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے کامیابی کا میار کیا ہے اب اللہ کی بات پہ ہم یقین کیسے کریں وہ میں اس کی طرف آتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے کہا بھی ہے کی نہیں کہا کیا حیال ہے بھائی یہ تو عیسائی کہتے ہیں کہ تورات نے انجیل نے سچ کہا یہودی کہتے ہیں تورات نے سچ کہا اور ہندو اپنی کتابوں کو پیش کرتے ہیں سب نسبت کوئی بھگوان کی طرف کر رہا ہے کوئی گوڈ کی طرف کر رہا ہے کوئی اللہ کی طرف کر رہا ہے ہو سکتا ہے سارے سیاسی ناریں ہوئیے تو ہم کمپیر کرتے ہیں بھائی یہ اللہ کی بات اور باقی کتابوں کی باتوں میں کتنا فرق ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے کامیابی کا میار کیا ہے فمن زحزہ عنی النار و ادخل الجنة فقد فاز اللہ فرماتے ہیں جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کیا ہے تحقیق وہ کامیاب ہو گیا اللہ کے ہاں یہ کامیابی ناکامی کی دو ٹکے کی ویلیو بولا کریں نا یار زبان سے میں بیان نہیں کرنے آیا میں تو آپ کو موٹیویٹ کرنے آیا ہوں بیان تو علماء سے سنتے ہیں آپ لوگ کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے زبان سے بولیں گے تو سبق یاد ہوگا نا دنیا کے لیے دو ٹکے کا لفظ یاد کر لیں بھی تو پیسے ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے منگلہ دیش کی کرنسی بہت کم تھی ایک زمانے میں نا تو اس وقت کہتے تھے دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے تو جب کسی کو نیچہ دکھانا ہوتا تھا اب تو دو ٹکا ڈالر کے برابر ہوتا جا رہا ہے وہ اب تو وہ کہہ گا شکریہ آپ نے مجھے دو ٹکے کا کہا وہ تو کہہ گا بہت شکریہ آپ اچھا یہ منگلہ دیش کے بیٹھے تو وہ کیا کہہ گا بہت شکریہ آپ نے مجھے کیا کہا دو ٹکے کا لیکن چونکہ عرف میں ٹکا لفظ اچھا لگتا ہے اس لئے میں ابھی فلحال ٹکا ہی چلا رہا ہوں فلحال میں کیا چلا رہا ہوں مارکٹ میں ٹکا چلا رہا ہوں تو یہ لفظ زبان سے کہا کرو کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو دو ٹکے کی نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھائی دیکھو یہ جو حال کی کامیابی ہے نا یہ وہ کامیابی ہے جو سفر میں ملتی ہے انسان کو میں نے مثال دی نا بزنس کلاس ہے تو سفر آہستہ آہستہ منزل قریب آ رہی ہے آپ آخرت پر یقین نہیں بھی رکھتے موت پہ تو سب کا یقین ہے یا نہیں ہے تو کتنے دن کی زندگی ہے بھائی جہاں آپ لائف کو انجوائے کر لوگے اور اس زندگی ٹوٹل زندگی دیکھو پھر اس زندگی میں بچپنا اور بڑھاپا نکال دو بڑھاپے میں انجوائے نہیں ہوتا انجوائے کے علاوہ سب کچھ بڑھاپے میں ملتا ہے آپ بادام رکھے ہوں گے چبانے کے لیے دانت نہیں ہوں گے حسین مناظر ہوں گے دیکھنے کے لیے نظر دیکھنے میں ساتھ ادھر دیکھنے کے لیے الگ چشمہ قریب دیکھنے کے لیے الگ چشمہ ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور تھوڑے دنوں کے بعد چشمے سے بھی نظر نہیں آتا انسان سب کے ساتھ ہوتا ہے پھر کوئی حسین منظر نظر آیا تو وہاں چلنے کے لیے گھٹروں میں جو طاقت چاہیے وہ طاقت ختم سب کے جاپانیوں کے بھی ختم ہوتی ہے تھوڑا دیر سے بڑے ہوتے ہیں ہم درہا جلدی ہو جاتے ہیں ہوتے تو ہیں نا تو یہ اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے میں مثال سے پہلے ایک اور مثال سے بات سنجھاتا ہوں میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں یہ مثال کراچی میں بہت اچھی طرح پنجاب اور کراچی میں سمجھ میں آئے گی ایک بندہ آپ کے پاس لینڈ کروزر لے کر آیا اور کہتا ہے میں آپ کو یہ پچاس ہزار روپے کی بیچ رہا ہوں زیرو میٹر لینڈ کروزر آپ تو خوشی سے کیا ہو جاؤگے بے ہوش یار پچاس ہزار دو ٹکے کی نہیں ہے یہ گاڑی اتنی زبردست گاڑی دو ٹکے میں مل رہی ہے خوش ہو جاؤگے نا آپ چیک کروگے اس کی سیٹیں کیسی ہیں اس کا سٹیرنگ کیسا ہے کلچ گیر آپ کو شک ہوگا یار دو نمبر چیز لگا کے لنڈے کا مال لگایا ہے ہر لحاظ سے آپ چیک کر رہے ہو بھائی سب کچھ کیا ہے بھاگل ہو جاؤگے بھڑی ٹائٹ چیز ہے آپ فوراں سودہ پکا کروگے آپ کے پاس اگر پچاس ہزار نہیں ہیں آپ کسی سے ادھار لوگے اچانک اس نے آپ کے کان میں ایک بات کہا اس میں ایک چھوٹا سا فالٹ ہے بہت ہی معمولی سا سیٹیں اوریجنل ہیں جاپانی سیٹیں سیرنگ بھی کیا ہے جاپانی ہیں گاڑی فل جاپانی ہیں چھوٹا سا فالٹ ہے آپ کو ایک دم آپ جذباتی ہو جاؤ گے بھائی جلدی بتا کہیں کہ بھائی یہ نمبر پلیٹ جالی ہے یہ کیا ہے نمبر پلیٹ آپ پتہ کیا کروگے آپ بولو گے بھائی پچاس ہزار روپے میرے سے لے لے اور میری جان بولو چھوڑے کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی وجہ اس کی ہے کہ پچاس ہزار روپے گاڑی لے کے جب آپ نکلو گے ہر پولیس والے سے آپ کو کیا لگے گا ڈر یار اس نے ابھی مجھے ہاتھ دے کے روکا اور میں گیا جیل گاڑی بھی گئی اور پلیٹ کو لے کے میں کیا کروں گا میں آپ کہو گے خالی یہ پلیٹ پچاس ہزار کی دے دے گاڑی تو لے لیں شاید یہ پلیٹ کسی اسکریپ میں کسی کام میں آ جائے یا کسی اور جالی گاڑی کے لگانے کے کام آ جائے گاڑی کی دو ٹکے کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں رہے گی کیوں آپ کو ہر وقت خوف ہوگا شاید یہ پولیس والا مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے شاید یہ مجھے دیکھ رہے شاید یہ خوف ہی آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا دنیا کی جتنی چمک دھمک ہے جتنی بلڈگیں ہیں جتنا جتنا کچھ عیاشی کا اللہ نے دنیا میں سامان پیدا کیا ہے اس پہ ایک نمبر پلیٹ لگا دی ہے وہ نمبر پلیٹ ہے فنہ یہ فنہ ہونے والی ہے یہ چیز ختم ہونے والی ہے یہ تم سے چھن جانے والی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے اب انسان کو ہر وقت خوف رہتا ہے لا شعور میں وہ کتنا ہی اس خوف کو دل سے نکالے لیکن وہ خوف اسے کھاتا ہے یار میری یہ دولت چھن سکتی ہے میری یہ صحت چھن سکتی ہے میری عیاشی چھن سکتی ہے یہ خوف انسان کو ڈپریشن میں سٹریس میں لے کے جاتا ہے یقین نہ آئے تو دیکھ لیں دنیا کی عیاش ترین قومیں جن کے پاس ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے سب سے زیادہ ٹینشن انہی ملکوں میں پائی جائے گی کیوں کچھ خوف ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہیں گورنمنٹ لوگوں سے وہ خوف چھن نہیں سکتی ابھی زلدلہ آئے نا جاپان میں کیا گورنمنٹ شیورٹی دے سکتی ہے کہ زلدلہ کبھی نہیں آئے گا بولو نا کیا ہو گیا بھائی یہ ہو سکتا ہے کیا کیا سونامی تفان سے گورنمنٹ بچا سکتی ہے لوگوں کو کوویڈ نائنٹین جب آیا کروڑوں لوگوں کی جان لے کر گیا ہے کس قدر خوف یہ خوف وہی نون پیٹ کسٹم جو باری ہے اس کی طرح ہی ہے ہر وقت کیا ہوگا خوف اب لا شور میں یہ ختم ہونے والا ہے یہ ختم ہونے والا ہے اس دنیا میں سکون سے وہی رہ سکتا ہے جو اس کو پہلے سے مسافر خانہ سمجھ لے اور یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھے یہاں کی ناکامی کو ناکامی نہ سمجھے اس کو مسافر خانہ سمجھ کے تو انجوائے کیا جا سکتا ہے میرے بھائی اس کو اگر اصل جگہ سمجھ لی تو انجوائیمنٹ کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گا ایک آدمی ٹرین میں بیٹھاوا جا رہا ہے اور ڈبے کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا اس نے کہ اس بوگی میں جا رہا ہوں یہ میری نانی سے مجھے وراست میں ملائے اور یہ میرا ڈبہ ہے اب ہر سٹیشن پہ اس کو خوف ہوگا نا اور جیسے جیسے اس کی منزل قریب آئی گی خوف بڑھتا شروع ہو جائے گا یار ابھی مجھے یہاں سے کیا کریں گے دیکھو ایک غریب آدمی کو بزنس کلاس میں بٹھا دیا جھوپڑی سے نکال کے کہاں بٹھا دیا بزنس کلاس جیسے آپ لوگ کو پاکستان سے اٹھا گئے یہاں شفت کر دیا گیا تو آپ کے لئے تو ایسے ہی ہے جیسے بزنس کلاس میں آگئے آپ لوگ تو ایک غریب آدمی کو کسی نے کیا کیا نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے بزنس کلاس میں بٹھا دیا اس کو بڑا مزا آیا یسی کی ہوایں آ رہی ہیں بٹن دبا رہے کولٹنک آ رہی ہے کراچی پاکستان میں کمی آتی ہے لیکن آنی چاہیے بھارل بٹن دبایا بریانی آ گئی بزنس کلاس میں تو اصول ہے یہ جو منگوارے وہ آئے جا رہے ہیں اب اس کو اتنی محبت ہو گئی اس ڈبے سے اس بوگی سے وہ کہہ رہا ہے یار یہ جگہ چھوڑنے کی نہیں ہے اور وہ جو اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں شربت بیچ رہے ہیں گنے کا جوس بیچ رہے ہیں ان کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا یار ان کی کوئی زندگی ہے پریزنٹ دیکھو حال دیکھو فیوچر مد دیکھو میرا حال کتنا اچھا ہے کیسے تری پی سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوا ہوں یہ نہیں پتہ تجھے زکاة میں ملا ہے میرے بھائی یہ آگے جاگے چھین لیا جائے گا اور کیسے میں بزنس کلاس میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں انجوائے نہیں کر رہا تو اس لیے کہ تُو نے اس کو اپنا ڈبا سمجھنا شروع کر دیا ہے بے وقوف آدمی جیسے جیسے منزل خریب آئے گی تجھے وہ جھوپڑی یاد آنا شروع ہوگی کہ تھوڑے ہی ٹائم رہ گیا ایک اسٹیشن دو اسٹیشن تین اسٹیشن یہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں نا دوہزار چوبیس اندر سے خوش نہیں ہو رہے اوپر سے خوش ہو رہے ہیں اندر سے پتہ ہے ایک سال زندگی کا اور ختم ہو گیا اندر سے تو گھل رہے ہوتنے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے اس کو روکو لقات ہو گئے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ سب اکثریت اس کو ووٹ دیتے ہو کہ دوہزار تیئیس پہ آکے روک جائے چوبیس نہ آئے تو تم کیا چاہتے ہو سب کس بات کو ووٹ دیں گے کہ نہ آئے گے اس کو ڈیلے کر دو بھائی تو جس چیز کو آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہو اس پہ ناچ کیسے رہے ہو تو یہ مسنوعی خوشی ہے یہ نیچرل نہیں ہے دیکھو خوش ہونا خوشی منانا بلکل ایک الگ چیز ہے خوشی منانا تو بلکل ایک الگ چیز ہے میں تبھی تو کہتا ہوں اسلام نے جو ہمیں دو عیدے دی ہیں اس میں خوش ہوتا ہے انسان خوشی منانے کی ضرورت نہیں رہتی خوش ہوتا ہے اس لیے مناتا ہے اور ایک ہوتی ہے بلا وجہ تکلف کر کے منا رہا ہے خوشی کوشش کر رہا ہے خوش ہونے کی جب خوش ہونے کی ریزن نہیں ہوتی تو پھر خوش ہوتا نہیں ہے انسان آپ کو کوئی شخص لطیفہ نہ سنائے اور کہہ ہسو کوئی ایکٹر ہوگے تو آپ مصنوعی ہسی ہس لوگے ورنہ نورمل آدمی کے لیے ایسے موقع پہ ہسنا بہت مشکل بھائی آپ کسی کو ہسانا چاہتے ہو تو اس کو ہسنے کا آرڈر مد دو ہسی کے اسباب پیدا کر دو لطیفہ سنا دو کوئی خاندانی قسم کا جیسے آپ لوگ مجھے لگ رہے بور تو میں ایک سنا دیتا ہوں قبرستان والا بھائی عبدالغفور والا کیونکہ میں جب ائرپورٹ پہ آئے تھا نا تو وہ جو ائرپورٹ کے سیکیورٹی آفیسر تھے مجھے سٹائٹ پہ لے گئے چائے پہ لے گئے میں جتنا ڈپریشن میں تھا مفتی صاحب ایک لطیفہ میں نے آپ کا سنا ہے اور میں بالکل کیا ہو گیا پھر ہی ہو گیا وہ میں سناتا تھا نا ایک قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے تو بچوں نے شرارت کی کہ بیمار ہوتے نہیں ہیں چھٹی کرتے نہیں ہیں تو قاری صاحب قبرستان سے گزر کے ہمیشہ کہتے اسلام علیکم یا اہل القبور تو ایک بچہ قبر کے بیجے چھپکے بیٹھ گیا قاری صاحب گزرے اسلام علیکم یا اہل القبور پیچھے سے بچے نے آواز دی والیکم السلام بھائی عبدالغفور تو قاری صاحب کیا ہو گئے بے ہوئی چھے بھیک قبر سے آج کیا آگیا ہے ریپلا ہے آگیا تو اب دیکھو میں نے خوشی کا سبب پیدا کیا تو آپ کیا ہو گئے اگر میں آپ کو آرڈر دیتا آپ ہسیں آپ ہسیں دو تین دفعہ آپ کہتے ہیں مولی صاحب آپ کے اوپر سیٹنگ مجھے ہمیں لگتا ہے کہ بیان کر کر کے اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی یہ دماغ خوش ہو گئی آپ کا کوئی بادام پستے کھاؤ تھوڑا سا کیا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خوش کرنے کے لیے لطیوہ سنا دوں گا آپ سب ہس پڑھیں گے تو خوب سمجھ لو یہ جو نیو ایئر پہ خوشی منا رہے ہیں ہیپی برڈ ڈے کی خوشی یہ سب ٹوپی ڈراما ہے یہ یہ مسنوعی ہے یہ خوشی کا سبب نہیں ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں دیکھو اسلام کی دو عیدیں اور غیر مسلموں کے تہواروں میں بڑا فرق ہے غیر مسلموں کے جو خوشی کے دن ہیں نا ان میں خوش ہونے کی کوئی بجا نہیں ہوتی اہم وہیں خوشی منا رہے ہوتے ہیں جیسے کرسمس کو دیکھ لو آپ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے اول تو ایسا ہے نہیں لیکن چلو فرض کرلو تو وہ تو دو ہزار سال پہلے پیدا ہوئے نا اب تھوڑی ہو رہے ہیں پیدا کیا خیال ہے بھئی عید ملاد النبی پہ بھی اسی طرح پیدا ہوئے تو ہو گئے نا خوشی تو اس چیز کی ملتی ہے جو اب ہو رہی ہے اسلام نے جو آپ کو عیدیں دی ہیں عید الفطر اور عید الازہ دونوں میں اوریجنل خوشی ہوتی ہے آپ کو عید الفطر میں اس بات کی خوشی ایک مہینہ آپ نے روزے رکھے آدمی کنٹینیو جب ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے نا ٹینشن میں آتا ہے لازمی ساری کھانے پینے کی روٹین چینج ہو جاتی آؤٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد چھٹی ملتی ہے کہ کل سے کھانا پینا سٹارٹ ایسا ہی ہے جیسے شادی میں کراچی اور پنجاب میں جو یہ بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بٹھایا ہوا تھا بھراتیوں کو اور جب تمبو کھلتا ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی دیکھ کے ڈھکن جب کھلتے ہیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے خوش ہو جاؤ کہتے ہیں آپ کے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے دیکھ کی طرف بھاگتے ہیں نا لوگ ایک عجیب اس سین ہوتا ہے اب یوٹیوب پہ دیکھ لیں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ تو ضرورت کیا آپ سب بھکتے ہوئے ہیں ہم سب ہم سب بھکتے ہوئے ہیں تو اللہ میاں کیا کرتے ہیں دیکھ کا ڈھکن عید کے دن کھول لیتے ہیں بھائی تم صبح چار بجے کھاتے تھے کوئی ٹائم نہیں ہے صبح چار بجے کھانے کا یہ کوئی کھانے کا نیشنل پوری دنیا میں کوئی بھی قوم صبح ساڑھے تین چار بجے نہیں کھاتی نہ ناشتے کا ٹائم ہے نہ لنچ اس کھانے کے لیے کوئی نام ہی نہیں ہے دنیا کی ڈشنری میں اس ٹائم کھاتے ہیں رمضان میں حجیبی وہ اور سارا دن بھوگیا پیاسا تو پھر ایک مہینے کے بعد اور پھر ترابی پڑتے ہیں پھر ایک مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے چھٹی تو مادی خوشی بھی ہوتی ہے روحانی خوشی بھی ہوتی ہے مادی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اب کھانے پینے کی ہمیں چھٹی مل گئی اور روحانی خوشی یہ ہوتی ہے کہ تیس روزوں کا عجر اللہ نے ہمارے عمال میں لکھ دیا کوئی تو ڈھنکا کام کیا ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ تو کیا تبیتو اللہ نے فرمای لی تُکَبِّرُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا حَدَاكُمْ وَلَىٰ لَكُمْ تَشْكُرُونَ عید کی نماز پڑھنے اس لیے آؤ اللہ کی قبلیائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہارے عمال میں کتنی نیکیاں لکھ دیں اس نے اس خوشی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوتی آدمی آٹومیٹیکلی خوش ہوتا ہے اس کے اظہار کے لیے عید کی دو رکعتیں رکھی گئی ہیں بس جزاکل اور بقرائید میں کیا ہوتا ہے وہاں بھی ہمیں دو مادی اور روحانی دونوں خوشیاں ملتی ہیں مادی خوشی کیا ملتی ہے انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین اور سب سے صحت کے لیے اچھی خوراک گوشت سمجھی جاتی ہے وہ گوشت ہم تازہ گوشت زبا کر کے کھاتے ہیں غریبوں کو کھلاتے ہیں غریب بھی خوش مالدار بھی خوش یہ تو جسمانی خوشی ہے کیونکہ جتنے بھی لذیذ کھانے ہیں وہ سب کس سے بنتے ہیں گوشت کبھی آپ نے دیکھا ولیمے میں دال چاول کھلایا ہو کسی نے اے بھئی آج ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہے کیا پکے گا بھنڈی پکائیں گے ہم آپ کے لیے آدمی کہتا ہے ولیمے میں تو بکرہ دمبہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے بکرے دمبے سے ہر خوشی کے موقع پہ کیا ہے گوشت اللذہ تو میں سب سے لذیذ چیز کیا ہے گوشت ہے ابھی میں ہندووں سے کہتا ہوں یہ دبا کھاؤ مزا نہ آئے پیسے واپس شوہ بختر کی جو سپیڈ اتنی تھی نا باولنگ میں تو انڈیا میں اس زمانے میں کسی جو کھلاڑی تھا نا کرکٹر اس سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کے پاس اتنا جس کو تیز گام نام دیا گیا اور سپیڈ اختر بھی نام دیا بعض لوگوں نے شوہ بختر کو سپیڈ اختر نام دیا راولپنڈی ایکسپریس اتنی سپیڈ تیز ہے آپ کے باولر کی سپیڈ تیز کیوں نہیں ہے تو انڈیا کے وہ باولر نے کہا کہ وہ گوشت خاتے ہیں ہم گوشت نہیں خاتے ہیں گوشت کے بغیر نہ شادیوں کی سپیڈ بڑھ سکتی ہے اور نہ باولنگ میں آپ کی سپیڈ بولو گوشت کے بغیر نہیں ہو سکتا پر غرام تو وڑ گیا گوشت نہیں کھایا تو پر غرام تو وڑ گیا تو ہمیں بخرائید میں کس بات کی خوشی ہوتی ہے گوشت بھی وافر مقدار میں اور اس کا لذت ہی الگ ہوتی ہے اور یہ روحانی خوشی ہے کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے یہ اللہ کی میزبانی ہے تب ہی اس میں روزہ رکھنا کیا ہے حرام عام دنوں میں آپ گوشت کھاتے ہیں بھائی وسیم بھائی نے دعوت کی ہے کلیم بھائی نے دعوت کی ہے غفار بھائی نے دعوت کی ہے بخرائید میں روزہ حرام کیوں ہیں اس لئے کہ دعوت کس کی طرف سے ہے اللہ کے اللہ کہتا ہے میں گوشت کھلا رہا ہوں اور تو کہہ رہا آج میرا روزہ ہے اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر لیا تو جسمانی خوشی بھی ہو رہی ہے اور روحانی بھی تو اسلام خالی پیلی کی خوشیاں نہیں دیتا آپ کو مسنوئی خوشیاں نہیں دیتا اسلام آپ کو اوریجنل خوشیاں دیتا ہے سچی مچی کی خوشیاں دیتا ہے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ جو مسافر خانے سے دل لگا لے اب اس کو مسنوئی خوشی تو وہ مناتا رہے گا اوریجنل خوشی اس کو نہیں ٹرین میں بٹھا دیا اور وہ غریب جس کو جھگی سے لگ ٹرین میں بٹھا ہے بزنس کلاس میں اب وہ سمجھ رہے کہ یہ میرا گھر ہے مجھے یہاں سے نہیں اتارو اوہ بھائی یہاں سے اچھے اچھے گئے ہیں جب اسٹیشن پہ پہنچو گے تو یہاں سے آپ کو اترنا پڑے گا ایسا ہو نہیں سکتا پھر منزل میں اگر آپ کی جھگی ہے تو جھگی بنگلا ہے تو بنگلا تو جیسے جیسے منزل قریب آئے گی آپ بتاؤ اس کی خوشی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی کم ہوتی چلی ہے بیلکل یہی حال اس دنیا کا ہے آپ جنت جہنم کو بالفرض نہ بھی مانو لیکن یہ مسافر خانہ ہے میرے بھائی اور جو مسافر خانے سے دل لگاتا ہے یہاں کے خوشیوں کو خوشیاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے یہاں کے غموں کو اوریجنل غم سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے اب غمزدہ ہونے کے لیے الگ سے کسی غم کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی سے غم اور ٹینشن ادھار لینے کی ضرورت ہے اس کو غم خود بخود اس کے اوپر مسلط ہونا شروع ہو جائیں یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا ترقی آفتہ ملکوں میں خودکشیوں کے ریشو سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے تو اسلام آپ کو اوریجنل خوشی سکھاتا ہے وہ اوریجنل کیا ہے اسلام کا ایک دعویٰ ہے فطرت اللہ اللہتی فطر الناس علیہ کیا خدا کی قسم صرف ایک یہ آیت ہی اسلام کے برحق ہونے کے لیے دلیل کے طور پر کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار چار سو سال پہلے جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے ایک ایسا دین لے کر آئے کہ آپ نے فرمایا یہ دین جو ہے انسان کی نیچر اور یہ دین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹا دعویٰ ہے بولتے کیوں نہیں بھائی دیکھو ساری دنیا بھی اورگینک پہ آ رہی ہے نا کہ بھئی یہ خربوزہ وہ ہے جو یوریا ڈال کے نکالا ہے ایک وہ ہے جو نیچرل ہے دونوں خربوزوں میں کون سا خربوز اچھا ہے نیچرل اچھا ہے ایک گندم وہ ہے جو ہائیبریڈ گندم کہلاتی ہے اتنی سی گندم ہوتی ہے پیدا اتنی ہو رہی ہے ونس اپون اے ٹائم گندم بڑے ہونے میں ٹائم لگاتی تھی پھر ایک وقت کے بعد جا کے اس میں پھل نکلتا تھا گندم نکلتی تھی اور یہ جو گندم آج کل آ رہی ہے نا یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی جیسے فارمی مرغی میں تو مرگیاں بہت پالتا ہوں ایک فارمی مرغی اور دیسی مرغی میں چوزوں میں بڑا فرق ہے فارمی چوزے کو جہاں پٹھائیں گے بیٹھ جائے گا پولیس آئے گی اس کو اٹھانے کے لیے دیسی چوزے کو آپ ایک جگہ ٹکا کے دکھاؤ ہم جب شام کے وقت اپنے ڈڑبے میں چوزے بند کرتے ہیں نا تو اتنا بھگاواتیں ہمیں چوزے آسان نہیں ہوں چوزوں کو پکڑنا وجہ کیا ہے دیسی میں سمجھا پا رہوں اپنی بات تو بھائی یاد رکھو جیسے دیسی گھی میں اور ڈالڈا میں فرق ہوتا ہے ایسے ہی آپ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا ایک ٹریک وہ ہے جو دیسی ٹریک ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے جو نیچرل ہے اور ایک ٹریک وہ ہے جو آرٹی فیشل ہے جو گورے کا وضع کردہ ہے جو سائنس دانوں نے بنایا ہے انسانوں کے لیے یہ تیہ کرنے کے لیے اس میں انسانوں کو خوشی ملے گی کلہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا آپ اس ٹریک پہ چلیں گے نا جو آرگینک ہے جو دیسی ٹریک ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس ٹریک پہ چلنے سے آپ کو خوشیاں ملیں گی جو سائنس دانوں کا دیسی مرگی اللہ نے پیدا کی ہے فارمی کس نے بنائی ہے وہ سائنس دانوں نے سیٹنگ کی ہے اس میں ٹی کے شیکے لگا کے اس کو ایسا کر دیا اگر وہ اللہ نے کی اس میں کیونکہ یہ فارمی مرگی میں بڑھا ڈاکٹروں کا اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں ٹی کے لگا کے بڑھا کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں نیچرل ہے نیچرل ہے تو پھر وہ بھی دیسی ہے میرا مقصد فارمی مرگی دیسی مرگی کا تقابل نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے دیسی اور فارمی چاہے کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی چیز ہو تو انسان کے لیے سکون کس چیز میں ہے جو اس کی نیچرل لائف ہے اس کے علاوہ انسان کو سکون نہیں مل سکتا جیسے صحت آپ کو دیسی غزاؤں میں ملے گی اب تو گورے بھی دیسی گھی کھا رہے ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان سے دیسی گھی ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے انہوں نے کہا بھئی یہ دیسی گھی جو ہے نا یہ کولیسول نہیں بڑھاتا آپ کا پہلے کیا کہتے تھے ڈاکٹر کسی بھی غسم کا گھی مت کھاؤ کہتے تھے نا اب ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں میں دیسی گھی کھا سکتے ہو جو دوسرے گھی آ رہے ہیں نا وہ نہیں کھا ہوا ہر چیز میں کس طرف آ رہے ہیں اورگینک کی طرف آ رہے ہیں تو جیسے مادی چیزوں میں دیکھیں اورگینک کی طرف کیوں آ رہے ہیں اس کی میں ایک لوجک پیش کرتا ہوں انسان جتنی ہی ترقی کر لینا انسان کی فطرت کبھی چینج نہیں ہوتا مثال کے طور پر جاپان میں کوئی سانہزان پیدا ہو کہ ہم نے ایسے واش روم انہوں نے بنا لیا میں تو اس پہ دیکھ کے حران ہو رہا ہوں آج انہوں نے ابھی واش روم نماز سے پہلے ہم گئے نا تو بہت سارے بٹن لگے ہوئے تھے اور واش روم استعمال کرنے کا طریقہ میں نے کہا یار یہ تو پورا ڈپلومہ کر کے واش روم جانا پڑے گا بٹن لگے ہوئے ایک بٹن تھا الارم میں نے ان سے پوچھا یہ بٹن الارم کا کیا مطلب ہے اس میں گانے کا نشان آیا تھا موسیقی کا میں نے کہا شاید قبض ہو تو انجوائے کرے گانا وانا سنے یہاں بیٹھ کے شاید یہ مقصد ہو بھئی قبض ہے تو اب چلو یہ بٹن دباؤ گے تو گانا لگ جائے گا تو میں نے ان سے پوچھا ہمارے ساتھی تھے انہوں نے کہا بھئی یہ بٹن غلطی تھے میں ایک دفعہ دبا چکا ہوں جیسی میں نہیں دبایا تھا ایمبلنس آگئی پولیس آگئی امرجنسی یہ ان لوگوں کے لیے جو بچارے بوڑے لوگ ہوتے ہیں واش روم میں کوئی اٹیک ہو گیا کچھ ہو گیا تو سارا عملہ حرکت میں فوراں پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں پھر میں نے بتایا میں تو چیک کر کے دیکھ رہا تھا یہ ہے کیا اور پانی اور ٹیکنیکل قسم کے اب جاپان کے سائنزان جو تھے انہوں نے کیا کہا آپ نے کہا یار ایسی ٹیکنیکل چیزیں بتا رہے ہیں زبردست تو اب ایک سائنزان اٹھا اس نے کہا کہ آپ نے اس سائنزان کو دیکھا کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں یا برگر کھا رہے ہیں جو بھی کھا رہے ہیں دانتوں سے چبا چبا کے نگل رہے ہیں آپ نے اس سائنزان سے کہا یار تم لوگوں نے اتنی ترقی کر لی کھاتے تم ابھی بھی پیڑوں کی طرح ہی ہو ہم بھی پیڑوں کی طرح چبا چبا کے روٹی کو گھوماتے ہیں حلق میں اتارتے ہیں پھر حضم ہوتا ہے پھر چار چھ گھنٹے کے بعد کہاں جاتے ہیں واش روم اور ہم بھی گندم کھاتے ہیں تم بھی گندم کھا رہے ہو ہم بھی مکعی کھاتے ہیں تم بھی کیا کھا رہے ہو مکعی ہم بھی گوش کھاتے ہیں تم بھی گوش تو یہ کیا ترقی ہے یہ تو آدم علیہ السلام بھی کھاتے تھے دس ہزار سال پہلے اسی طرح کھاتے تھے اسی طرح دانتوں سے چباتے تھے اسی طرح پیاس لگتی تھی اسی طرح پانی پیتے تھے آپ کو بھوک لگی آپ نے بیٹری میں اپنا ہاتھ ٹکھا اور بھوک کیا ہو گئی بولو نا بھئی ترقی ہو گئی ہے نا ترقی ہو گئی ہے پرانا سسٹائل تھوڑی گندم کیوں کھا رہے ہو اب تو آپ پلاسٹک کھاؤ کیا خیال ہے تو پلاسٹک کی روٹیاں ہونی چاہی ہیں گندم تو ونس اپون اٹائم بیس ہزار سال پرانا انسان گندم اور چاوال اور یہ سب چیزیں کھایا کرتا تھا چباتے دیکھو سب ہستے ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو ہم لوگ انگریزوں کو دیکھا نہیں تھا ہم نے تو ہمیں بتاتے تھے انگریز ایسے ہوتے ہیں امریکہ ایسے ہوتے ہیں تو ہم نے کہے ٹی وی میں گورا دیکھا تو ایسے ہی ہسرا تھا جیسے ہم ہستے ہیں تو میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا ہستے تو ایسے ہی ہیں جیسے انگلیش میں کیوں نہیں ہس رہی ہیں میرا مقصد یہ تھا میرا خیال یہ تھا ہستے سب اردو میں ہی ہیں پوری دنیا ہستہ کوئی دوسری زبان میں نہیں ہے ہستے سارے اردو میں ہی ہیں پھر بتایا ہوئے بھی یہ اردو میں نہیں ہس رہے ان کی ہسی تو ایک ایسی چیز ہے جو اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی تو اب جاپان کے سائنسان نے اتنی ترقی کر لی اور وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی اب ہم پلاسٹک کی روٹیاں کھائیں گے اب ہم دانتوں سے چمائیں گے نہیں ہم گرین کریں گے یہ چمانا وہ معنی پرانے زمانے میں ٹائم لگتا تھا بھئی دانت اس لیے تھے اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے بلکہ اب تو گلوکوز کے انجیکشن لگیں گے بس ظاہر ہے مریضوں کو تو لگا دیں گے دو چار دن اس کے بعد ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی تو کھانا پینا شروع کر یہ گلوکوز کی بوتلوں پر زیادہ عرصہ نہیں چلے گا کیوں بھائی کیا وجہ کیا ہے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ابھی بھی گندم کھانی ہے ابھی بھی مکعی کھانی ہے ابھی بھی جو کھانی ابھی بھی گوش کھانا ہے دانتوں سے چبانا ہے وہی پروسس جو بیس ہزار سال پہلے تھا پھر یوں کر کے پیٹ میں وہ کھانا جائے گا پھر وہ حضم ہوگا پھر آپ کو اشروم جانا پڑے گا یار اس تکلف سے نکالو اب دنیا کو اگر آپ سائنس دانوں کے پاس گئے اور آپ نے یہ کہا ڈاکٹر صاحب اس تکلف سے اب انسانوں کو نکالو اب دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے اب یہ تنا ٹائم نہیں ہے اب جو ہے نا اب تو الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ویلیج کی طرح بنا دیا ہے اور اب دنیا بہت فاسٹ ہے اب یہ کہ بیٹھو اور کھاؤ اور چبا چبا کے ہوتا اب سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے اب کچھ اور لے کر آؤ تو ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی سائنس کتنی ترقی کر لے انسان کمبہت وہی ہے جو دس ہزار سال پہلے پہلے تھا اس کی نیڈ اس کی ضرورتیں ساری وہ کبھی بھی چینج بولتے کیوں نہیں نہیں ہوگی بلکہ پہلے فطرت کے زیادہ قریب تھا لمبی عمریں تھیں اب فطرت سے دور ہو گیا ہے تو عمریں کیا ہو گئی ہیں کم ہو گئی بلکہ کہے گا آپ کو ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ جتنی مرضی ترقی کر لو لیکن لائف اسٹائل جتنا پرانے زمانے کے انسان کے مطابق ہوگا اتنا اچھا ہوگا کیا خیالیں بھائی نہیں آری سمجھ میں آ رہا یہ میں در قریب کر لو یہ مجھے اس طرح اب بولنے میں آسانی ہوگی دیکھو کتنی صاف حواظ ہے نہیں تیز نہیں کریں بس کتنا کاف تو مجھے ایک بات بتائیں جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ کیا کہے گا کہ بھائی سائنس کتنی ترقی کر لے آپ کا جو خوراک کا اور رہن سہن کا اسٹائل جتنا قدیمی طرز پر ہوگا اتنا زیادہ آپ کی صحت اچھی ہوگی پہاڑی لوگوں کی صحت میں تو گیا ہوں ابھی بلوچستان جو بلکل پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا ہے وہاں میں دیکھ کر آئے نوے نوے نینانوے سال لوگوں کی عمریں شہراؤں میں رہتے ہیں گلگت کے پہاڑوں میں گیا ہوں نوے سال نینانوے سال اور ایک بات تو آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ہونے کے لیے بھی اسی سال کے ایک بزرگ تھے ان کے اولاد ہو رہی ہیں دوسری شادی کی انہوں نے اور اولاد ہو رہی ہیں وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ دور میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لدھیانہ کے تھے ہندوستان کے میں نے بیان میں کہا کہ اسی سال کی عمر میں انہوں نے دوسری شادی کی اور اولاد ہوئی تو ان کے ریلیٹیو کی طرف سے میرے پاس میسج آیا حضرت آپ نے دس سال عمر کم بتائی ہے نوے سال میں دوسری شادی کی تھی اور ان کے اولاد ہوئی تھی اب شرمندگی اگر ہو رہی ہے تو پھر کسی اور ابھی تو میرے بیان کو فوکس کریں چلے شرمندگی پہ ایک اور سنا دوں تائف میں نا تائف یہ جو سعودی عرب کا ہے نا تائف یہ میں بتا رہا ہوں کہ صحت میں جتنی قدیمی طرز زندگی ہوگی اتنا آپ کی صحت کیا ہوگی اچھی ہوگی تو یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح میرے بھائی جو فطرت ہے نا جس پہ اللہ ہمیں چلانا چاہ رہے ہیں جس سے ہم جدید اس زندگی کی وجہ سے اس فطرت سے دور ہو گئے ہیں تو ہماری روحانی زندگی بھی سٹرانگ اور سکون اور منٹلی بھی ہم سٹرانگ اسی وقت ہوں گے جب اسی فطرت پہ چلیں جو صدیوں پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو فطرت دی تھی جو راستہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو دعوت علیہ السلام کو سلمان علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے راستہ بتایا قرآن میں اور حدیثوں میں جو راستہ ہے اسی پہ چلیں گے تو سکون ملے گا آپ کو ادروائز سکون کے علاوہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا سکون نہیں ملے گا آپ کو دولت ملے گی پیسہ ملے گا ہو سکتا ہے سید بھی مل جائے سکون نہیں ملے گا کیونکہ نیچر میں ہی سکون ہے میرے بھائی اور نیچر سائنسی ترقی سے چینج نہیں ہوتی تو میں آگے واقعہ تم سنا دیتا ہوں وہ طائف میں نا ہمارے استاذ تھے وہ طائف جو مکہ مکرمہ کے قریبی شہر ہے نا سعودی عرب میں وہاں کے قاضی ہیں سعودی عرب کے جج ہیں بوڑھے جج تھے تو ہمارے استاذ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے سالوں سے کیسز نمٹا رہے ہیں تو کوئی بڑا ہی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے اس کا ایکو اگر ختم کرنے تو بہت اچھا ہوگا کوئی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے انہوں نے پھر بتایا میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ آیا کہ چار عورتیں آئیں جوان عورتیں انہوں نے کیس کیا اپنے ہزبینڈ کے خلاف کہ ہمارا ہزبینڈ ہمارے قریب بہت زیادہ آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہونے لگی ہے یعنی میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا وہ ہم سے اتنا زیادہ قائم کرتے ہیں کہ اب ہمارے بس میں ہماری برداشت سے باہر ہے پابندی لگائی جائے اس کو چار بیگمات ہیں اور میاں صاحب نے چاروں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے کہ وہ بیویاں عدالت پہنچ گئیں برکے میں پردے والی عورتیں تھیں وہ عدالت میں پہنچ گئیں کہ بھائی اس کو بولو کہ اب یعنی نہیں آئیے تو وہ قاضی صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا یار کون ٹارزن کی اولاد ہے جو جس نے چار بیویوں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے تو کون ہے بھائی یہ ٹارزن خیر کہتے ہیں اب کیس چونکہ آیا تھا ریپورٹ آئی تھی تو میں نے بلوا لیا کہہ رہے میرا خیال یہ تھا کوئی ہوگا سپیٹ بریکر بنے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے یہ تو میں اپنا تفسرہ کر رہا ہوں جو باڈی بیلڈروں کے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کے ایسے ایسے کر کے جو آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی ہوگا بڑا پاورفل آدمی جب میں دیکھا تو وہ ایک بابا ہے لاتھی ہاتھ میں اور کمر اس کی چھکی ہوئی وہ آ رہا ہے کورٹ میں کہہ رہے میں نے کہا یار اس بزرگ کو دیکھو اور اس کے کام دیکھو کہہ رہے میں نے کہا کہ بھئی کیس تو بعد میں ہوگا میں بزرگ کو سائٹ پہ لے گیا میں نے بولا کھاتا باتا کیا ہے تو پہلے یہ باتا ہے کھاتا کیا ہے پہلے اس کی علوم سے فائدہ اٹھایا جائے کیس تو ہوتا رہے گا اس بزرگ نے یہ بولا کہ میں صرف کجور کھاتا ہوں وہ زیتون کا تیل ہے ہونٹنی کا دودھ ہے بس اس تین چیزوں پہ زندگی گزر رہی ہے تو اگر وہ ٹیکنالوجی اور ڈاکٹروں کے مشورے سے چل رہا ہوتا ہے ایکچولی ایک متوازن غزہ کے لیے یہ بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے تو یہ حالات ہوتے بھئی جدید خوراکیں کھا رہا تھا یا قدیم خوراکیں اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو ایک ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے اب تو سائنس نے دو ساری تین چار ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے تو اب تو سائنس نے اتنی ترقی کی اب میں پیزا کھاؤں گا اب میں کھجور نہیں کھاؤں گا یا اب وہ جو زیتون کا تیل ہے وہ تو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام تین چار ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام میں بھی اس وقت زیتون کھایا جاتا تھا تو اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کیے اب میں ڈاکٹروں کا تجویز کردہ اوائل جو فلا کمپنی نے بنایا ہے وہ میں کھاؤں گا اور اونٹنی کا دودھ یہ ہو پرانے زمانے کی پرانی باتیں میں پیوں گا ڈبے گا دودھ جو ریکمنٹ کیے مجھے سعودی عرب کے فلا ڈاکٹر نے تو آپ بتاتے یہ آپ بتائیں اگر وہ یہ کر رہے ہوتے تو یہ ریپورٹیں ہوتی ارے بھائی بول لو نا یار یہ ریپورٹیں ہوتی ہیں یہ ریپورٹیں اس لیے نہیں تھیں کہ انہوں نے بولا خوراک میں نیچر کو فالو کرنا ہے جدد کو فالو نہیں کرنا جدد ڈبا ہے اور نیچر بھینس اور گائے کا تازہ دودھ ہے جدد ڈالڈا ہے ڈالڈا کمپنی نہ کیس کر دے جو بھی کیس جدد بھی کوکنگ وائل آ رہے ہیں نا نیچرل دیسی بول لے نا بھائی کیا ہو گیا دیسی گھی ہے اگر آپ دیسی گھی کھا کے بیٹھے ہوتے تو مجھے بار بار یہ بولنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ بولنے آپ خود آپ میں اتنا کرنٹ ہوتا کہ آپ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوتے تو دیکھو میرا مقصد ان واقعات سے واقعات سنانا نہیں ہے میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ جیسے صحت کے معاملے میں نیچر سے انسان بغاوت کرے تو صحت من نہیں رہ سکتا تو جیسے مادی صحت میں سکون اور اتمنان کہتے ہیں اس میں بھی اگر فطرس سے بغاوت کرو گے تو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا اب فرق کیا ہے مادی صحت میں اور روحانی اور منٹلی صحت میں فرقی ہے کہ مادی صحت کا تعیون کرنے میں زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی پتا چل جاتا ہے اللہ نے خود ہی انسان کو بتا دیا ہے یہ کھاؤ یہ نہیں ہمیشہ سے کھاتے آ رہے ہیں نا لوگ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا لیکن یہ جو صحت جو ہماری روحانی زندگی کے لیے اور منٹلی حیث کے لیے ضروری ہے یہ پیغمبروں کے بتائے بغیر خود سے انسان سمجھ نہیں سکتا خود سے نہیں فیصلہ کر سکتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اگر انسان کی اقل پہ ڈال دیا جائے نا تو قیامت تک یہی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ زنا اچھی چیز ہے یا نکاح اچھی چیز ہے اگر اقل پہ فیصلہ کر دیا جائے اگر اقل پہ ڈال دیا جائے اس کو نہیں پتا چلے گا کہ ماں باپ گھر میں رکھنے کی چیز ہے یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرانی کی چیز ہے یہ ڈیویٹ ہوگی اور یہ مسئلہ پینڈنگ میں چلا جائے گا اقل نہیں فیصلہ کر سکتی کہ شراب بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے آپ دلائی کے امبر لگا دیں ایک شخص کہہ گا بری چیز ہے پی کے نشاہ آتا ہے دوسرا کہہ گا یہی تو اچھا ہی ہے کہ پی کے نشاہ آتا ہے یہی تو اچھا ہی ہے نشاہ آتا ہے آدمی غموں کو بھول جاتا ہے تو جو چیز غم بھولا رہی ہے بری کیسے ہو سکتی ہے آپ اس پر ڈیویٹ کر کے سمجھائیں کہ بھئی اگر نشاہ آتا دیکھو قتل ہو جاتے ہیں تو بھئی اتنا کہتے ہیں پھر لیمٹ میں پیو زیادہ مت پیو قانون سازی ہونی چاہیے بیسیوں دلائل دیے جا سکتے ہیں شراب کو لیگل کرنے کے اچھا قرار دینے کے اگر انسانوں پر ڈال دیا جائے آج کل ہومو سیکشوالیٹی کی پوری دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں نا انیس سو نوے تک امریکہ میں اس کو نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا دماغی بیماری ہے یہ پاگل ہے وہ آدمی جو ان چیزوں میں پڑھتا ہے آج اس کو دنیا کیا کہہ رہی ہے موٹیویٹ کر رہی ہے جائز ہے بھئی تو عقل نہیں فیصلہ کر سکتی ہر چیز میں نہیں انسانوں کو انسانوں کی عقل پر نہیں چھوڑا ہے اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے جو ان کو یہ بتائیں گے یہ نیچرل ہے اور یہ نیچرل نہیں ہے یہ فطرت ہے یہ غیر فطری ہے تاکہ لوگ اپنی عقل کا غلط استعمال کر کے کیونکہ انسان جب عقل استعمال کرتا ہے اس میں بعض دفعہ اس کی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے خواہشات اس کو غلط رخ پر لے کے جاری ہوتی ہیں مثال کے طور پر کچھ لوگ کراچی میں پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے سٹا لگا رہے ہیں ہیروین پی رہے ہیں گندے میلے کپڑے کوئی وہاں پڑھا ہوئے کوئی وہاں پڑھا ہوئے عقل کیا کہتی ہے دیکھتے ہی فوراں کہ یہ چیز پینے کی نہیں ہے لیکن خواہشات انسان کی عقل پر غالب آتی ہیں اگر عقل کافی ہوتی تو پھر ہر ہیروینچی کو اس کی عقل نے کیوں نہیں روکا یہ کیوں پڑھے ہوئے ہیں پائپ کے اندر ہیروین پی پی کے مر رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کی خواہشات نے ان کی عقل کو بے وقوف بنایا انہوں نے کہا یار دو چار سٹے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا یا کوئی غم ان کو دنیا میں آئے انہوں نے کہا کہ پی لیں گے تو وہ غم کیا ہو جائیں گے حالانکہ اللہ نے غم کا جو علاج بتایا ہے وہ سٹے یا شراب نہیں بتایا اللہ نے یہ بتایا کہ مسافر خانہ ہے کبھی بس میں انسان لٹک کے چلا جاتا ہے اور کبھی اس کو اچھی سیڈ مل جاتی ہے سفر کی ٹینشنوں کو بڑی ٹینشن نہیں سمجھا جاتا یہ اللہ نے غم کا علاج بتایا آپ غم کا علاج تلاش کر رہے ہو ایاشی میں خودکشی میں اور نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تلاش کر رہے ہو ہمارے پاس تو خود نفسیاتی ڈاکٹر آئے ہیں ایسی سی ٹینشن ہیں ان کو کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کا کانسلنگ کرتے تھے آج خود ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں کیونکہ جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا میرے بھائی اس کے پاس کوئی گول ہی نہیں ہے جو آپ کی ڈپریشن وہ وقتی طور پر تو ہو جائے گا فائدہ مرنہ حقیقت میں کوئی علاج نہیں ہے اس کے پاس تو کیا کہہ رہا تھا میں وہ بات ہی دماغ سے نہیں نہیں وہ بھی ایک مثال وہ ایک مثال دے رہا تھا میں ادھر کوئی کیسے پلڑ گیا نہیں وہ تو پرانا قصہ ہو گیا وہ جو بزرگ آئے تھے کمر جھکی بھی تھی وہ تو میں خجور کے فضائل بتا رہا تھا آپ کے سامنے تو خیر تو جب تک یہ ڈپریشن اور ہاں میں یہ کہہ رہا تھا ہی کہ اسلام نے جو آپ کو بتایا ہے وہ نیچرل ہے ہاں میں ہیروینچیوں کی مثال دے رہا تھا ہیروینچیوں میں ایسا کھو گیا تھا میں کہ وہ بھولی گیا کیونکہ ہمارے ہیروینچی الحمدللہ بہت ہیں بہت ہیں تو اب آپ کیا کروکے اگر آپ اقل سے فیض وہ ہیروینچی کو جب پتا تھا کہ اس نے بہت سے ہیروینچیوں کا انجام دیکھا ہے پھر بھی کیوں جا رہا ہے شہوات اور خواہشات کیا کرتی ہیں انسان کی اقل کو کیپچر کر لیتی ہیں دنیا میں یہی ہو رہا ہے ہومو سیکشوالیٹی کیوں وہ عام ہو رہی ہے اس لئے کہ جو اس برائی میں پڑ گئے اب ان کو بجائے اس کے کہ اقل استعمال کر کے اس برائی کو چھوڑیں تو خواہشات نہیں چھوڑنے دیتی ہیں انہوں نے اسی کو کیا کر دیا لیگل ہر برائی کے پیچھے خواہشات ہوتی ہیں جو آپ کو مس گائٹ کر کے اندھیروں میں ڈال دیتی ہیں خودکشی کرنے والا خودکشی کیوں کرتا ہے اس کی بھی تو اقل کہہ رہی ہے کہ یار اتنی ٹینچون میں رہنے کا فائدہ کیا اور جا کے اپنی جو زندگی جو سب سے بڑی نعمت ہے جس کو بچانے کے لیے کروڑوں اور بو روپے لوگ خرش کر دیتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے وہ زندگی کو تباہ کر رہا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے برباد کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے اللہ نے انسانوں پہ رحم کیا اللہ نے انسانوں کو پیدا کر کے انسانوں کی اقل کے حوالے نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ بے اقل بن جاؤ اللہ نے اقل کو صحیح رہنمائی دی کہ اقل ان اصولوں کی روشنی میں استعمال ہوگی کیونکہ اسلام جتنا اقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے اتنا کوئی مذہب اقل استعمال کرنے کا حکم نہیں دیتا لیکن اسلام اس اقل میں رہنمائی کرتا ہے کہ غلط سے یہ خواہشات سے مغلوب نہ ہو جائے تبھی قرآن نے کہا بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا جو خواہشات کو پہلے رکھتا ہے اقل کو بعد میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھئی دیکھو میں نے تمہیں جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان میں کوئی صلاحیت لا محدود نہیں ہیں تمام صلاحیتیں محدود ہیں اب ان صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھانا بھی ظلم اور اپنی اوقات سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا بھی کیا ہے ظلم ہے مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت دی یا ہاتھوں سے وزن اٹھانے کی صلاحیت دی اب ہم کوئی چیز اٹھائی نہیں رہے ہیں ہاتھ سے یہ بھی ظلم ہے یا نہیں ہے روٹی کے نوالہ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے ہاتھ میں طاقت آ جائے گی ہماری انرجی سٹور ہو جائے گی بھائی ایسا بجو بھی نہیں ہوگا روٹی اٹھاؤ بزن اٹھاؤ جہاں ضرورت کی چیز ہے وہاں ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑے گا لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے کہا چونکہ میں اپنے ہاتھ سے دس کلو ویٹ اٹھا سکتا ہوں لہذا میں اب اس سے پورا یہ جو انہوں نے وہ بنایا ہے نا پورا جو پل بنایا ہے سمندر کے اوپر میں جاؤں گا اور ایک ہاتھ سے اوپر اٹھا لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے بھائی یہ پی کے آگے ہے آشتو لگتا ہے زیادہ پی لیے تجھے جب انسان پیتا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے آپ دیکھتے ہو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ایک آدمی کہتا ہے میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے دیوار کے پیچھے دیکھ کے بتاؤں گا لوگ کیا کہتا ہے بھائی دیکھنے کا مطلب یہ وہ کہہ رہے میری عزت چونکہ سکس بائی سکس ہے لہذا میں تیسرا آسمان دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ کہاں ہے وہ تو لوگ کیا کہیں گے بھائی سکس بائی سکس کا مطلب بھی کیا ہے محدود ہے اتنی نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک لیمٹ کو کروس کر جاؤ تو مجھے ایک بات بتاؤ جب ساری صلاحیتیں محدود ہیں لوگوں کا کھانے میں مقابلہ ہوتا ہے یہ اتنی روٹیاں کھا گیا وہ اتنی روٹیاں کھا گیا تو جتنی بھی کھا جائے ایک ٹائم پہ آکے اس کو بس کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے میدے میں اسپیس محدود ہے یا لا محدود ہے یا محدود ہے تو محدود ہے تو مجھے بات بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل کو جو اللہ نے صلاحیت دی وہ لا محدود دے دی ہو وہ سب کچھ صحیح فیصلہ کر دیتی ہے جب بھی فیصلہ کرنے بیٹھے گی ہمیشہ صحیح فیصلہ کرے گی یہ ہو سکتا ہے کیا ہر چیز میں گائیڈ کر رہی ہے جن کے پاس مذہب نہیں ہے اسلام نہیں ہے وہ صحیح اور غلط کا بھی اس کو سیدھا کر دیں جن کے پاس مذہب نہیں ہے اسلام نہیں ہے وہ ہر چیز میں صحیح غلط کا فیصلہ کس سے کرتے ہیں میں اشارہ کر کے بھی بتا رہا ہوں پھر بھی آواز نہیں آ لی دماغ سے کرتے ہیں نا عقل سے کرتے ہیں ہر چیز میں ان سے پوچھا جائے یہ صحیح غلط ہے کہتے ہیں عقل سے فیصلہ کرتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز میں ہر جگہ انسان عقل استعمال کرے اس کی مثال ایسے جیسے ہمارے پاکستان میں کچھ سکولرز ایسے آ رہے ہیں مذہب کے بارے میں پوچھو ریپورٹ پیش کریں گے عمران خان کے بارے میں پوچھو ریپورٹ پیش کریں گے فوج کے بارے میں پوچھو پوری پوری ریپورٹیں پیش کریں گے نواز شریف کے بارے میں پوچھو پوری ریپورٹ پیش کریں گے پھر امریکہ کے بارے میں پوچھو ان کو پتا ہے جاپان کے بارے میں پوچھو ان کو پتا ہے صحت کے بارے میں ٹپ ان سے پوچھو ان کو پتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے یہ کیا تو ماں کے پیٹ سے کوئی بڑا عالم بن کے پیدا ہوا تھا پاکستان میں ہر آدمی کو سب کچھ پتا ہے یا نہیں پتا مجھے ہی پتا ہوا کبھی کوئی یہ نہیں کہہ گا کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہر آدمی کو دنیا کی ہر چیز پتا ہے پاکستان میں تو اصول یہ ہے کہ جس شخص کو سب کچھ پتا ہے نا یہ اس کی علامت ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا آپ دیکھنو نا کوئی حکیم ہوگا تو کینسر کا بھی پتا ہے اس کو بلیٹ پریشر کا بھی پتا ہے اس کو گردوں کی پتری کا بھی اس کو پتا ہے گھڑنوں کا بھی اس کو پتا ہے سر پہ بال کیسے ہوگیں گے اس کو بھی کوئی ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی ساری چیزوں کا اس کو سب کچھ پتا ہے ایک یوٹیوب پہ بڑے مشہور ڈاکٹر ہے ان کو سب چیزوں کے بارے میں ریپورٹ ہے نا بڑا انسپائر تھا ان سے بڑا سنتا تھا میں نے کہا یار اس بندے کی ریسرچ تو میں نے ایک ڈاکٹر ان سے بھی بڑے ان سے رابطہ کیا اور ان نے کہا بھائی اس کو کسی چیز کا بھی کچھ بھی پتا نہیں ہے اس لئے کہ جس کو سب کچھ پتا ہے نا اتنی عمر انسان کی نہیں ہے کہ وہ ہر چوبے میں سپیشلیس بن جائے کسی چیز میں سپیشلائزیشن ہوتی ہے تو دوسری چیزوں میں نقص اور کمی پیدا ہو جاتی ہے ہمارے ہاں دیکھیں جو ڈاکٹر ہے وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے بیٹھ کے اب بھائی تیرا شعبہ میڈیکل سائنس ہے قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے تو بہت گہرا علم چاہیے اور جو مفسر ہے جو عالم مفتی ہے وہ لوگوں کو صحت کے ٹوٹ کے بتا رہا ہوگا بیٹھ کے مجھ سے اکثر لوگ جب کوویڈ نائنٹین آیا نا تو پوچھا کرتے تھے مفتی صاحب یہ کرونا جو ہے یہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے تو میں کہتا تھا میری فیلد کوویڈ نائنٹین یا کرونا نہیں ہے وہ کہتے تھے مفتی صاحب ایک بہت بڑے بزرگ ہیں عالم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سب ڈراما ہے تو میں کہتا تھا میرے بھائی کرونا یہ بیماری ہے یہ فیلد مفتیوں کی نہیں ہے یہ فیلد کس کی ہے ڈاکٹروں کی ہے ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ڈراما نہیں ہے بے شک وہ وائرس کسی نے بنایا اور نہیں بنایا ایک الگ ٹاپک ہے لیکن وائرس ہے بیمار ڈاکٹر مر رہے ہیں فلا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا پھر طلاق کا مسئلہ ڈاکٹروں سے پوچھا کرو طلاق کے مسائل جا کے کاغہ خان کے اسپیشلز کے پاس جاؤ کہ میں نے بیوی کو یہ الفاظ بولیں طلاق ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ڈاکٹر کہہ کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا مجھ سے پوچھے گردے میں پتری ہو گئی ہے کی نہیں ہو گئی ہے تو بالکل یہی ایسے جیسے گردے کے بارے میں آپ مفتیوں سے پوچھ رہے ہو اور مفتیوں کے بارے میں آپ کس سے پوچھ رہے ہو ڈاکٹروں سے تو یہ پاکستان میں ہے کہ الحمدللہ ہر شخص ہر فیلڈ میں کیا ہے اسپیشلزٹ ہے اس کے بغیر منجن بکتا نہیں ہے مارکیٹ میں تو میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں بس یہ بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھو اقل اتنی پاورفل نہیں ہے کہ سب کچھ آپ کو کون بتائے گا اقل بتائے گی تو آپ کو کہیں نہ کہیں اسلام نے احسان ہم پر کیا کیا ہے نہ تو یہ کہا کہ اقل استعمال نہ کرو کیونکہ دنیا میں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں اکثر اقل لیس ہوتے ہیں وہ جتنے بھی مذہب آپ دیکھ لو وہ اقل کا بالکل استعمال نہیں کرتے قرآن نے کیا کہا کہ تم ان پتھروں کے بنے وے بتوں کے سامنے جھکتے ہو افلا تاقلون اقل سے کام کیوں نہیں لیتے اگر قرآن ہمیں اقل استعمال کرنے سے روکتا تو بار بار یہ کہتا افلا تاقلون اقل سے کام کیوں نہیں لیتے اس کا مذہب قرآن اقل سے کام لینے کا حکم دے رہا ہے کہ جن پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تم ان کے خالق ہو ان کو کیریٹر کیسے مان رہے ہو تم ان کے سامنے جھک کیسے رہے ہو تم پھر قرآن جگہ جگہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر میں نے اس کائنات کو بے مقصد بنایا ہے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دینی اس کا مطلب جرم کرنے والے اور نیکی کرنے والے سب کیا ہیں برابر ہیں تو تمہیں کیا ہو گیا کیسی بے اقلی کی باتیں کر رہے ہو امنہ جار المتقین اقل فجار جو نیک لوگ ہیں برے لوگ ہیں میں مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا تو یہ تو میروں پر لیلزام ہے دیکھو دنیا کی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جو لوگ پہ چلنے والے اور لوگ کو توڑنے والے دونوں کے ساتھ سیم سلوک کرے ہے کوئی دنیا کی ایسی گورنمنٹ کہ بھئی جو بھی بس جو مردی کرنا ہے کرو انجام سب کا سیم ہوگا نہ 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 جرم کی حیثیت سے سزائیں بڑھتی چلی جاتی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب دنیا کی گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی میں نے اگر مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا دوبارہ زندگی دے کے حساب و کتاب نہیں لینا تو اس دنیا میں تو ہزاروں انسانوں کے قتل کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور ہزاروں انسانوں کی جانیں بچانے والے بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے محسنین ماں باپ کو گلہ گھوڑ کے جان سے مار دیا ہے تھوڑی سی وراست کی خاطر اور ایسے بھی ہیں جو بوڑے ماں باپ کے قدموں میں ہمیشہ جنت تلاش کرتے رہے دنیا تھوڑی ان کو صلح دیتی ہے کوئی دیتی ہے دنیا ان کو صلح اس دنیا میں ایسے بھی ہیں ہمارے ملکوں میں تو بہت اس طرح کے لوگ بھی ہیں غریبوں کے مو سے نوالے چھین چھین کے ان کو کھا گئے لاکھوں لوگوں کے موت کا ذریعہ بنے غربت مہنگائی کر کے اور کھرب و روپے کی جائدادیں بنا لی ان کا پیٹ بھر کے ہی نہیں دے رہا کیا دنیا میں سزا ملتی ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہزاروں کو کھانا کھلایا ان کا پیٹ بھرا ایسی قربانی دینے والے بھی آپ کو ہمارے ہی ملکوں میں ملیں گے ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ جو لاکھوں لوگوں سے نوالہ جس نے چھین لیا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم اور جس نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہزاروں لاکھوں کو کھلایا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم نہ اس کو اچھائی کا سلح ملا نہ اس کو برائی کا بدلہ ملا تو دنیا کی گورنمنٹ میں تو اس دھاندلی کا چانس ہے جس خدا نے اس کائنات کو بنایا اللہ کہتا ہے یہ الزام مجھ پہ وہ لوگ لگاتے ہیں جو میرا انکار کرتے ہیں ایسا الزام لگانے والوں کو میں چھوڑوں گا نہیں ان کو سزا ملے گی کہ مجھے اتنا کرپ کیسے قرار دے دیا انہوں نے تو یہ اللہ ہم سے عقل استعمال کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے ہیں بولتے کیوں نہیں بھائی کروا رہے ہیں اللہ کہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں اور سورج اور چاند کی گردشوں میں عقل مندوں کے لئے بڑی بڑی نشانی ہیں کیا مطلب ان لوگوں کے لئے جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں یہ عقل ان کو کہے گی کہ یہ خود نہیں بنے بلکہ ان کو کسی نے بنایا ہے کوئی کریئٹر ہے تو قرآن جتنا عقل کے استعمال کا حکم دے رہا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب عقل کے استعمال کا حکم نہیں دیتا بلکہ وہ عقل کے استعمال سے روکتے ہیں آپ کو ان کو پتا ہے عقل استعمال کی تو مذہب کو چھوڑ دیں گے یہ لوگ جبکہ قرآن غیر مسلم کو اسلام کی طرف لانے کے لئے عقل کے بھرپور استعمال کا حکم دے رہے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی مجھے لگ رہا ہے بہت سے لوگوں کو اردو نہیں آتی تو مجھے بڑے گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں کوئی چہرے سے ان کے تاثرات ہی نہیں ہیں تو ان کو کوئی بات میں ترجمہ کر کے بتا دے بھائی اچھا یہاں اردو سپیکنگ کو میں نے دیکھا پشتو بول رہے ہیں یہ کراچی کے کماری کے ہیں یہ پشتو بول رہے ہیں تو میں نے کہا آپ اردو سپیکنگ نے پشتو کیا تھا کہتا ہے سب رہتا ہی سارے پتھانوں میں ہوں میں ہے بھئی کہتا ہے میں تو سارے پشتو والوں میں ہی رہ رہا ہوں کمال ہو گیا تو جتنے اسلام کے علاوہ مذائب ہیں نا وہ آپ کو کہتے ہیں اقل استعمال نہ کرو حتیٰ کہ جو ملحد اور ایتھی اسٹینہ میں قسم اٹھا کے بولتا ہوں وہ بھی اقل استعمال نہیں کرنے دیتا آپ کو کہتے ہیں اقل سے مت سوچ جو میں کہہ رہا ہوں وہ لیبل لگائے گا کہ اقل استعمال کرو سائنس کہتی ہے خدا نہیں ہے حالانکہ سائنس کہتی نہیں ہے کہ خدا سائنس اس سے خاموش ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے نیوٹن کتنا بڑا سائنس دان تھا وہ خدا کا معترف تھا آئین استعمال کتنا بڑا سائنٹس تھا وہ خدا کا معترف تھا حتیٰ کہ ڈاروین خدا کے وجود کو مانتا تھا ڈاروین تک خدا کے وجود کو مانتا تھا اب یہ ٹاپک نہیں ہے میں بھی اس میں نہیں پڑھتا لیکن اقل اگر آپ استعمال کریں تو اقل کہے گی کہ خدا کا وجود ہے یہ کمبغت عقل کا استعمال کرتے نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی تو کریٹر کے بغیر کرییشن کیسے ہو گئی کرییشن زیادہ مشکل ہے یا چینجنگ زیادہ مشکل ہے یہ تو سائنس کا اصول ہے اور مشاہدے پر مبنی ہیں سائنسانوں نے نہ بھی کہا ہوتا ہے تو ہمیں نظر آ رہے ہیں بہت چیزیں تو ایسی سائنسی تھیوری ہوتی ہیں نیوٹن نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ سیو اوپر سے نیچے آتا ہے تو ہم کیا یہ کہتے ہیں کہ نیچے سے اوپر جاتا ہے بولتے کیوں نہیں جاپان کے لوگ تھنڈے میٹھے بہت ہیں تھنڈے میٹھے بہت ہیں یہاں آپ کے بھی تھنڈ پہ گئی بہت تھنڈے نہ لڑتے ہو نہ گالیاں دیتے ہو کیا ہوگی آپ لوگوں کے ابھی تک کوئی گالی نہیں سنی اس دن ان کا پڑڈا ہو رہا تھا ارشاد بھائی کا تو یہ گالی سکپ کر گئے حالانکہ مجھے پتا تھا بہت زور کی گالی آ رہی ہے ان کو فون پہ پڑڈا ہو رہا تھا لیکن جاپان کے تقدس میں گالی کیا کر گئے سکپ رنہ یہ پشاور میں ہوتے بنتی تھی یہاں پہ بیچ میں بنتی تھی کراچی میں پشاور میں ہوتے پنجاب میں ہوتے پنجاب میں ہوتے تو تین بنتی ہیں تو بہت تھنڈے میٹے ہو گئے آپ لوگ تو اچھا ہے ایسے ہی ہونا چاہیے بھائی کیونکہ میں برائی میں نہیں کہہ رہا تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کرییشن کا عمل تو بھائی چینجنگ سے بڑا عمل ہے وہ کرییٹر کے بغیر کیسے ہو گیا اور وہ فضول قسم کا اشکال کہ جب اس کائنات کو کسی نے بنایا تو بنانے والے کو کس نے بنایا بھائی وہ ہمیشہ سے ہے ہم مادی چیزوں کے بارے میں تو بحث کر سکتے ہیں جو بنیوی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی کرییٹر کوئی مادی چیز تھوڑی ہے اس کا تو وہ ہماری اقل سے کیا ہے بالاتہ رہے تو خیر تو اسلام آپ کو کیا حکم دیتا ہے جگہ جگہ اقل کو استعمال کرو لیکن اسلام نے بھی بتایا کہ اقل ہے محدود لا محدود چیزوں میں تمہیں گائیڈ ہر چیز تمہاری کھوبری نہیں کچھ میں بتاؤں گا تمہیں کیونکہ میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں میرا علم تم سے زیادہ ہے میری صلاحیت لا محدود ہے اس لئے اللہ کہتا ہے اگر انسانوں پہ چھوڑ دیتا نا کہ اچھے برے کا بھی ہر چیز میں خود سے فیصلہ کرو تو وہی ہوتا جو ہو رہا ہے